وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم سیرتے ہیں اور سکھاتے ہیں آج انشاءاللہ ہم حرف راہ کا دوسرا حکم پڑھ رہے ہیں دوسری حالت ہے اس کی کہ حرف راہ جب اس کے پتڑا ہونے کی جو شکلیں ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں آج اس کی دوسری حالت انشاءاللہ پڑھیں گے کلمہ کے درمیان میں جب حرف راہ ساکن ہوں یعنی حرف ہے لفظ ہے اس کے درمیان کے در حرف راہ آ جائے اور وہ ساکن ہوں اور اس سے پہلے زیر اصلی ہو یعنی اس کی حرف کی حرف زیر جائے وہ اصلی وہ اپنی ہو اور اس کے بعد والا حرف حرف مستانیہ خا سات باغ بھئی باغ 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 یعنی خصا باغ تن قز یہ سات حرف ہیں جو موٹے پڑے جاتے ہیں ان میں سے نہ ہو یعنی ان سات حرف میں سے اگلے حرف کے اندر وہ حرف نہ ہو تو جیسے شرکن آپ دیکھیں پھر راج ہے وہ پتری پڑی جائے جیسے شرکن کیا رفظ ہے جی شرکن کاف ان حرف میں سے نہیں ہے کاف حرفیں مستانیہ میں سے نہیں ہے اس لئے یہاں پر راہ کو پترہ پڑیں گے شرکن شرکن الفردوسی فردوسی یعنی یہ ایک ہی کلمہ ہے ایک ہی کلمہ کے اندر ہے آخری حرف جو ہے حرف مستانیہ میں سے نہ ہو آگے آجا ہے کہ دوسرے کلمہ میں اگر ہوگا تو اب تب بھی راہ پدلی پڑی جائے شرکن الفردوسی فیر آونا فیر آونا آپ سمجھ آئی نا بات کہ ایک ہی کلمہ ہے اس کے درمیان میں راہ ساکن ہے اور اس کے بہت 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 حرف حروفیں مستانیہ میں سے نہیں ہے تب جب پڑیں گے تو اس وقت حرف راہ کو ساکن کریں گے شرکن الفردوسی فیر آونا ٹھیک ہے جی؟ یا کلمہ کے آخر میں راہ ساکنہ سے پہلے زیر اس کی ہے کلمہ ہے ایک لفظ ہے اس کے آخر کے اندر حرف راہ ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو جیسے فانزیر یہ راہ ساکن ہے آخر کے اندر آرہی ہے اس سے پہلے حرف جو ہے وہ اس کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر بھی راہ پدلی پڑیں گے فانزیر فقدیر فطہ فطہ فصبیر آشیر آشیر جب ہم وقف کریں گے تو یہ بنے گا آشیر کیا بنے گا جی؟ آشیر اسی طرح اودیرہ سے اودیر اودیرہ سے اودیر یہ بات ہمیں دیئے آشیرون سے آشیر اودیرہ سے اودیر یہ دوسری عادت آگی اس کی اب تیسری عادت کی طرف آئے کہ جب کلمہ کے آخر میں حرف راس آکینا ہو اور اس سے پہلے زیر یہ اوپر والی بات آ رہی ہے کلمہ کے آخر میں حرف راس آکینا ہو اور اس سے پہلے زیر والا حرف ہو اور دوسرے کلمہ میں یہاں بعد آکے بدل گئے دوسرے کلمہ میں پہلا حرف حروف مستالیہ ہو پہلا حرف حروف مستالیہ یعنی ان ساتھ حروف میں سے کوئی حرف ہو تو پھر بھی راہ کو پتھلا کر کے پڑھیں گے لیسے انذیر قومک انذیر قومک انذیر قومک انذیر قومک کیونکہ قاف جو ہے حرف مستالیہ میں سے ہے اس لیے یہاں پر راہ کو پتھلا پڑھیں گے فص بیر صبر راہ فص بیر صبر راہ فص بیر صبر راہ فص بیر صبر راہ یہاں دیکھیں راہ ساکین ہے اور اس سے پہلے حرف کے نکے زیر اصلیہ آ رہی ہے اس کے باب والا اگلے کلمہ میں حرف ساد ہے اور ساد حرف مستالیہ سے ہے تو یہاں پر بھی راہ کو پتھلا کر کے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے لئے پڑھنا آسان فرمائیں اس کو سمجھنا ہمارے لئے آسان فرمائیں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور آگے لائک اور شیئر کریں جزاکم اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے لائے 오른sect